اسلام علیکم رحمت اللہ میں ہوں مستبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں مللہ ٹائمز بریکنگ نیوز پروسی ملک پاکستان سے آ رہی ہے خبر بہت بڑی ہے کہ عمران خان کی کوششوں کو سپریم کورٹ سے شدید دھشکہ لگا ہے پاکستان کے سپریم کورٹ میں عمران خان کی ہار ہو گئی ہے عمران خان نے پچھلے دنوں پاکستان کی نیشنل اسمبلی کو تحلیل کر دیا تھا ریزول کر دیا تھا اور دوبارہ سے الیکشن کرانے کی بات چیت کی تھی لیکن سپریم کورٹ نے آز خود نوٹس لیا تھا اور سپریم کورٹ نے وہاں کے اسمبلی کو جو تحلیل کیا گیا تھا اسے قلعدم قرار دے کر کے اسمبلی کو بحال کر دیا ہے اور دوبارہ سے ادم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کرانے کا نو اپریل تک حکم دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نو اپریل تک کے معاملہ ہو جانا چاہیے اور ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے جو وہاں ادم اعتماد کے تحریک کو ریجٹ کر دیا تھا اور اسے غیر آئینی قرار دیا تھا سپریم کورٹ نے اسپیکر کے اس اقدام کو ہی غیر آئینی قرار دے دیا اور کہا گیا ہے کہ اس پارلیمنٹ بحال ہوگی نیشنل اسمبلی بحال ہوگی سبھی نمبران پارلیمنٹ وہاں موجود رہیں گے اور اس کے بعد ادم اعتماد کے تحریک پر ووٹنگ ہوگی جس کے حق میں زیادہ ووٹنگ ہوگی اسی پارٹی کی سرکار بنے گی تک طرح سے پچھلے دنوں یعنی تین اپریل کو عمران خان نے اکم رمضان المبارک کو پارلیمنٹ کے جلاس طلب کیا تھا پہلے وہاں کے فواد چودری کی تقریر ہوئی تھی اور اس کے بعد ڈپٹی سپیکر نے پچیس سکنڈ میں ہی کہا تھا کہ جو ادم اعتماد کے تحریک لائے گئی ہے یہ غیر ملکی تحریک ہے یہ آئین کے مخالف ہے لہٰذا اس تحریک کو ریجٹ کیا جاتا ہے مسترد قرار دیا جاتا ہے اور اس کے کچھ ہی دیر بعد عمران خان کے ایک ریکارڈ تقریر سرکاری ٹی وی چینل کے ذریعے تمام چینلوں پر نشہ ہونے لگی جس میں کہا گیا کہ اسمبلی تحلیل کر دی گئی ہے ہم نے صدر جمہوریہ کو ایڈوائز بھیج دیا ہے مشورہ بھیج دیا ہے کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کر دے اور کچھ ہی دیر میں صدر جمہوریہ پاکستان کی طرف سے نوٹفیکشن جاری کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اسمبلی تحلیل کر دی گئی ہے عمران خان عبوری وزیراعظم رہیں گے جب تک کوئی نیا اور نگرہ وزیراعظم قرر نہیں کہا تھا اس کے بعد عمران خان نے کہا تھا کہ سب لوگ چناؤں کی تیاری کہر عمران خان نے سڑکوں پر نکلنا بھی شروع کر دیا تھا اور تین مہینے میں چناؤں ہونا تیہ تھا اس پرے معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیا تھا معاملہ کے سنوائی ہو رہی تھی اور لگتار سنوائی جاری تھی کئی لوگ سپریم کورٹ سے لگتار سوال بھی کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جلد کیوں نہیں آ رہا ہے عمران خان نے کہا تھا کہ ان کے خلاف جاد میں اعتماد کی تحریک لائے گئی ہے امریکہ کے سادش ہے ان کے دورے روس کی وجہ سے امریکہ نے ان کی خارجہ پالیسی کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئے اب اس معاملے پرادشام سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عمران خان کے طرف سے جو اسمبلی تحلیل کی گئی تھی اس اسمبلی کو ریشٹور کیا جاتا ہے بحال کیا جاتا ہے صدر پاکستان کو اسمبلی تحلیل کرنے کا حق نہیں تھا ناوزرعظم کہہ خاصل ہے کہ صدر پاکستان کو تجویز بھیجے انہیں ایڈوائز دے کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کر دے تو جو پوری ایک طرح سے کوشش ہوئی تھی پچھلے دنوں میں عمران خان اپنی کامیابی سمجھ رہے تھے عمران خان نے اپنے فیس بک اکاؤن پر دو تین لگتار تصویر شیئر کی تھی جس میں وہ مسکرا رہے تھے ہس رہے تھے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی عمران خان نے اپوزیشن پاٹیوں کو ویپکشی دلوں کو چاروں خانے اچھت کر دیا عمران خان کی سیاست کی ہندوستان نہیں دنیا بھر میں تعریف بھی ہو رہی تھی کہ اپوزیشن اس انتظار میں تھے کہ ہمارا وزیراعظم ہوگا ادم اعتماد کی تحریک ہوگی ہمارے نمبرز پورے ہو جائیں گے لیکن عمران خان نے اسمبلی تحلیل کر دی تھی اپوزیشن کو موقع ہی نہیں دیا تھا ادم اعتماد کی تحریک کا اور اس طرح عمران خان بڑی کامیابی سمجھ رہے تو انہیں لگ رہا تھا کہ اگر دوبارہ الیکشن ہوگا تو انہیں کامیابی ملے گی کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہے اور عمران خان اس اجنڈا کو بنانے میں کامیاب رہے کہ ادم اعتماد کے تحریک اپوزیشن کے ذریعے جو لائے گئی ہے وہ امریکی سازشوں کا نتیجہ ہے امریکہ ان کی خارجہ پولیسی میں مداخلت کر رہا ہے لیکن اب سپریم کورٹ میں اپوزیشن پارٹیوں کی بڑی جیت ہوئی ہے پاکستان میں اور عمران خان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے 9 اپریل کو دوبارہ جیسے معاملہ تھا ویسا ہی ہوگا یعنی اب ادم اعتماد کی تحریک جو کل ادم قرار دی گئی تھی الیکشن کے باتچیت ہو رہی تو اب ایسا کچھ نہیں ہوگا دوبارہ سے وہاں ادم اعتماد کی تحریک ہوگی پارلیمنٹ میں اور اگر اپوزیشن پارٹیاں کامیاب ہو جاتی ہے عمران خان نمبر پورے نہیں کر پاتے ہیں وہاں پاکستان میں سرکار بنانے کے لیے 172 ممبر کی حمایت ضروری ہے اور عمران خان کے پاس نمبر پورے نہیں ہو رہے تو زیادہ امید یہی ہے کہ پاکستان کے اگلے پرائم منشٹر شہباز شریف بنیں گے جو نواز شریف کے بھائی ہیں سپریم کورٹ کا فیصل آنے سے کچھ ہی در قبل عمران خان نے بھی ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ فاضل ججوں کو چاہیے کہ وہ دوبارہ سے پارلیمنٹ کی آئینی حیثیت کو بحال کرے صرف اس پیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دینا صحیح بات نہیں ہوگی اور یہی ہوا سپریم کورٹ کے ہی فیصل آیا ہے اب آگے دیکھیں پاکستان کی ساست میں یہ بات تو تیہ ہو چکی ہے کہ پاکستان کے 75 سالوں میں آج تک کوئی بھی وزیراعظم اپنی پانچ سالہ آئینی مدت پوری نہیں کر سکا ہے اب تک البائیس وزیراعظم وہاں منتخب ہو چکے ہیں اور کسی نے بھی اپنی مدت پوری نہیں کی ہے ابھی وہاں دوہزار تئیس میں چنا ہونے تھے لیکن اس سالہ دوہزار بائیس میں ہی وہاں انگامہ شروع ہو گیا اور وہاں کا جو پرائیمنیشٹر ہے اب اسے بدلا جا رہا ہے اس پورے معاملے پر کسی پاکستان کے صحافیوں سے لگاتار ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں ہم بتائیں گے کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے ملہ ٹائمز کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ نیچے کمنٹ میں ایک لنک موجود ہے اس پر کلک کر کے آپ ہمارے ذریعے جو دوسری اکاؤنٹس ہمارے ہیں اس کو بھی فولو کیجئے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لئے بہت شکریہ ملہ ٹائمز کی خبرے پڑھنے سننے اور دیکھنے کے لئے گوگل پلے سٹور سے ایپ ڈاؤنلوڈ کریں یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں چار زبانوں میں نیوز اردو ہنڈی انگریزی بنگلہ آپ ایپ پر ملہ ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو لائک اور فولو ضرور کریں ٹویٹر اور انسٹرگرام پر بھی ملہ ٹائمز کو فولو کریں ملہ ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لئے ٹیلی گرام اور وارس اپ پر براہر آپ ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لئے ہمیں سپورٹ کریں اس ٹیل پر دیکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیئے گئے آکاؤن نمبر پر ملہ ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں اگر آپ کے علاقے کا کوئی ماملہ ہے آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جاری ہے تو ہمیں ای میل کریں یا واتس اپ پر میسج کریں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز ملہ ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز نفرت کے خلاف چرم فردی خبروں سے نجات